میں ہاری سارا میں تھک گئی ہوں اممہ تھک گئی ہوں ننگے پاؤں چلتے چلتے اب تو میرے پیروں میں پڑے آپ لے سخم بن گئے ہیں کچھ سے ان سخموں کے ساتھ اور نہیں چلا جاؤں اممہ پلیز امم کچھ دیر آپ کی چھاؤں میں ٹھہر جاؤں گا سارا بیٹھا میں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ بیٹی تمہارا حق نہیں اممہ ہوں اسے ایک فیصلے کے بعد آپ پر میرا کوئی حق نہیں رہ گئے شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے لیکن بیٹی تو آپ کی امم رہتی تھی نا میرے ہاتھ میں سوپے سل گئی کیا ہوئے بیٹھا کیا حسن سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے جھگڑے تو سارے قتل ہو گئے سارا کتنی عجیب سے بات ہے نا اممہ سارا 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 شکریت سارا سارا ہمیشہ ساتھ کنگل اللہ تمہیں پتہ سلمان سے شادی میں نے بہت اقبال کرتی تھی رائٹ مین کی تلاش اس میں وہ سب خوبیاں تھی جن کی مجھے تلاش تھی لووئی کہہ رہی اس کی پسند میری پسند ایک تھی ہماری نا پسند بھی ایک تھی اور جب شادی ہو گئی تو پہلے چھے ماہ تو بہت خوبصورت لیکن چھے ماہ کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہے گئی میں نے شادی اس سلمان سے نہیں کی جس سے مجھے پیار ہوا تھا بلکہ کسی اور سلمان سے اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہم دونوں کی ساری عادتیں پسند نا پسند ایک جیسی ضرور ہے لیکن اس کی ایک عادل وہ ہر چیز سے چند دنوں میں فیڈ اپ ہو جاتا تھا وہ مجھ سے بھی فیڈ اپ ہو گیا کئی کئی دن تک گھر نہیں آتا تھا پھر سیفی کی پدائش کے بعد وہ پھیج سے بدل گیا ان صرف اپنے بچے کی پھر اس نے ایک لڑکی سے کوٹ مارج بھی کرنی تھی اسی وقت میں نے اس سے رائل کی بھی اختیار کرنی تھی لیکن وہ سیفی کو دینے پر امادہ نہیں تھا تو مجھے ایک دم سے اچھے لگنے لگے اب میں اتنی بری بھی نہیں ہے اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو ایک بہت ہی پورا سائش زندگی تواری منتظر ہے وہ اس کو ویلکم پر نہیں کرتا یہ میں نے کیا کر دیا سارا کے بغیر زندگی کیسے ہوگی مجھے سوچنا چاہیے نہیں نہیں بالکل نہیں لیکن ملیہ میں پہلے زندگی کے شارٹ کٹ ڈھونتا ہوں اور اب شارٹ کٹ میرے پیچھے بلا کی طرح جمٹ گیا ہے اور اگر سارا کو ذرا سب بھی پتا چل گیا تو کبھی میرا یقین نہیں کرے گی ایک دھوکا دھوکا سا اعتبار نہ خود پیرا قسمت میں نہیں آج آفیس میں بہت دیر ہوگی تمہیں کام زیادہ ہوگا ہے نا میں گئی تھی تمہارے آفیس کب جب تو ملیہ آفیس کے کسی بہت ضروری کام سے باہر دے تھے فلزا کھا ہے فلزا فلزا پیٹا نہیں ہے وہ کھر پر کہاں رہی ہے بطولہ پکے در ہو پھر کھا ہے اپنی نانوہ طرف وہاں کیوں گئی ہے اس لیے کہ اب اسے وہی رہنا ہے اس میں وہاں کیوں رہنا ہے اور میں کیوں رہنے دوں گا اسے وہاں سارا کام آن یہ پہلیاں مت بجھواؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو صاف صاف کرو کاش حسن مجھ بہت اپنی حمد یا جھٹائی ہوتی جتی تم میں ہے کیا مطلب ہے یار اب کیا کر دیا میں نے کاش پہ تمہیں اسی دن پہچان گئی ہوتی جس دن پہلی بار تمہیں مجھ سے نظریں جرانا شروع کی تھی ایک سبک تو مجھے اس زندگی نے بہت اچھی طرح سکھا ہے جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا اسی نے مجھے دھوکا دیا یہ لو تمہارا ملیہ کا نکانا موسیقا آہ میں نے شامحاری میں نے شامحاری ایک رات نہ نہ مل سکا میرے سنن نری خطا تیرے اشک میں سباری ایک دونت کے امبار جمع رہے تم ملیا تمہیں وہ سب کچھ اب کیوں یہ جھوٹی کہانیاں گھر رہے ہو تم کہانیاں نہیں ہیں یار یہ خدا کے واسطے میری بات کا یقین کرو کہانیاں نہیں ہیں یہ میری مجبوریہ نے مجھے ڈریک کیا اور اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا چھوٹ نہیں سکتا تمہارے موپر چھوٹ بولے جا رہے ہو تم حرصہ ایسا سنیرہ موکر تمہیں بس سے پہلے ملا ہی نہیں اور تم نے بیلا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا کہ پہلے چکتا میں تمہیں جانتی جا رہے ہی وہ کیا خود سے نفرت ہوتی ہے مجھے نفرت کرنی ہے تو مجھ سے کرو لیکن یار میری بات کا یقین تو کرو نا یار اچھا مان دیا میں نے مان دیا ایسا تمہاری ساری مجبوریاں تھی تمہاری ساری مجبوریاں تھی تمہاری ساتھ کیا تھا لیکن اب کیا مصرہ ہے اب دونوں اس کو طلاق میرے سامنے یہ اس لیے تمہارے یہ اس لیے تمہاری کبرا لاکھ واپس کی بغیر ممکن نہیں ہے جب میں تمہیں واپس کر چکی ہوں میں نے دیئے تھی اسے لے جا کے اسے لینے سے انکار کر دیا ایک اور کانی حیثن بہت ہو گیا میرے تمہارے راستے الگ ہیں آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو پھر پسند کی زندگی گزارنے کے لیے ہم میرا پیچھا مت کرنا بس ساری پلیز چھوڑ دو مجھے ساری میری بات چھوڑ دو ساری 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 میری ساتھ تم تمہیں ساتھ تمہیں ساتھ اس کے سوا مجھے کچھ نہیں سو کچھ تنا آسان نہیں یا محبت کرنے والوں کو آسان راستے ملتے ہی کب ہیں ساری 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 سика سا سا سان سا 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 رہ جاتی ہے یادیں لہروں میں کیا تم نے دیکھا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے ایک دھوکا دھوکا سا رنگوں کا ہے جائے گناہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں سہارا سے کہتا تھا کہ چلی جاؤ مجھے تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آج وہ چلی گئی اور صرف ان چند گھنٹوں میں اس کے بغیر پاگل ہوا جا رہا ہوں میں میری زندگی تو تم تینوں سے تھی تم نہیں ہو تو پھر میں کیوں ہوں کاش کاش سارا میں تمہیں یہ بتا سکتا لیکن یہ بات تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھی کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا موسیقی 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 حیثن ساہب کو میری کمرے میں پھیجیں کیا وہ ابھی تک نہیں آئی موسیقی 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 ہوگا یہ بھول کیوں کہ یہ Oh� Christ یہ اس بھول کیوں نہیں اٹھا رہا ہے فراس جیو 두 Imagina کو لے کر نہیں آئی تین نین گزر گئے ہیں اب تک تو اسے آ جانا جائے تھا بیٹا تم اسے لینے ہی ویتھے نا جیوی ماں میں تو لینے گیا تھا لیکن اس نے انگار دیا کیوں سارا کی وجہ سے نا تم نے اس سے بات کی میں نے تو بات سمجھایا تھا لیکن اس کی ایک زدہ کے اس گھر میں ہی اب وہ رہے گی ہے سارا پھر تم نے کیا کہا ماں میں نے تو بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی بھولنے کو تیار نہیں وہ ماننگان نے بھی بہت کوشش کی سمجھانا کی لیکن آپ تو جانتی ہیں کتنی زدی ہے اب تک اپنے بھائی کی زلط کو سینے سے لگا کر بیٹھئے جانتی ہیں بیٹا اسی دن کے در سے میں نے اتنے سالوں اپنے بیٹی سے نظرے چرائے رکھی لیکن بیٹا اب یہ ممکن نہیں ہے اب سارا کو اس گھر میں آنے سے اور رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب تک میں سے محور میرے جیتے جیت کوئی نہیں روک سکتا میں اسی لیے میں نے فیصلہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی ہم لوگ اپنے بنگلے میں شفت ہو جاتے ہیں یوں بھی یہ گھر آپ نے سارا کے نام کر دیا آپ سے یہی رہنا چاہیے اور پیٹا تم میں آپ سے ہر رسمن میں آتا ہوں گا ہم دور تھوڑی ہو جائیں گے موسیقی موسیقی